بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس وی لوگ میں آپ کا حسنہ آپ کو وادی کمرات میں واقعہ تھل بزار کی ایک تاریخی قدیم مسجد دکھانے والا ہے دریائے پنچکورہ کے کنارے پر واقعہ چار سو سالہ قدیم یہ مسجد کی خاص بات تمام بیار کی لکڑی سے تعمیر کی گئی ہے جس میں فن تعمیر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی قدیم اور خوبصورت مسجد جس میں کیل کا استعمال نہیں کیا گیا اور اس کے اندر سے جا کر اس تو دکھاتے ہیں کہ لکڑی کا خام جو کیا گیا پر کس قسم سے اس کو تراشا گیا تو چلتے ہیں آپ کو دکھانے خال بزار کی سب سے قدیمی جامعہ مسجد مزید معلومات لیتے ہیں مسجد کے متولی مفتی شہاب الدین صاحب سے مسجد تقریباً چار سو سال سے ہی تر مسجد لیکن اس کو دو دفعہ آگ لگئی آگ لگنے کی وجہ سے مسجد یہ کمل شننگ اس کے بعد یہ تیجری تعمیر ہے اس کی تقریباً اسٹی نبی سال ٹھیک ہے آچھا اور یہ کس لکڑی سے بنایا گیا ہے یہ سب جو لکڑی ہیں یہ دیار کی نفتی ہے دیار ٹھیک ہے آچھا اور اس پر کتنے ایک نمازی نماغ پڑھ سکتے ہیں بھئی اٹوک اس میں بھئی اٹوک تین ازار پچیس سو تین ازار بھئی اٹوک نمازی نماغ پڑھ سکتے ہیں اور یہ تھل بزار کی سب سے قدیمی مسجد ہے یہ تھل کی سب سے قدیمی مسجد ہے اور اس کا کیا نام ہے مسجد دارالسلام 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 سلام اس سارے تعمیر جو ہیں یہ عجیب ہے اس کی لکڑی لانا باہر سے لانا اس کی ستونے اندر جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک انوکھا طریقہ سے اس کو بنایا ہے اس فہم تو کوئی مشندری بھی نہیں تھا اس کے لئے جو رسٹی استعمال ہوئی وہ رسٹی بھی ادھر ہی بنایا سات سال میں یہ مسجد بنایا اندر ہے پڑی ہاں ہاں اندر چلے مجھے دکھائیں گے اگر آپ ستونوں پر توجہ دیں تو یہ تمام کام نہائیت مہارت سے ہاتھ کے ذریعے یہ کشیدہ کاری کی گئی ہے جو کہ یہاں کی تہذیب کی اکاسی بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک نظر چھت کی طرف دوڑائیں تو اس کی تھوڑی خستہ حالی بھی آپ کو دکھائی دے گی اور ساتھ میں آگ سے جلی ہوئی کچھ نشانیاں بھی آپ کو دکھائی دیں گی دوستو میرے چینل پاکستان ٹوریزم کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ تھوڑی سی دوستی تو بنتی ہے قدرت کا کرشمہ کہلیں دوستو کہ چار سو سال قدیم ہونے کے باوجود بھی یہ مسجد تقریباً اپنی اصل وجود میں باقی ہے تھل بزار کی خوبصورت یہ مسجد ٹورسٹ کو دور سے ہی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پر بغیر رکے ہوئے آگے نہیں جاتا یہ تو فرینڈ اب ہم جا رہے ہیں مسجد کے اندر اور اندر کے آتا میں اور آپ کو دکھاتے ہیں جو قدیم ہے قدیمی سب سے مسجد تھل بزار کی اس کے اندر کے کیسے ہوئے اس کی لپیٹ ابھی جو ہے یہ بڑا فٹ ہے اتنا بڑا ستون ہے آہ جی بارہ فٹ لپیٹ ہے لیکن یہ اتنا بارہ فٹ نہیں تھی اس کی سائیڈوں سے ایک ایک فٹ اور کم کیا ادھر اچھا واصل آکے ادھر کم کی رب تیرہ فٹ تھی اور یہاں کم کی آہ کم کی ٹھیک ہے یہ تو اتنے مضبوط ہیں جو کبھی نہ ٹوٹے اور کبھی نہ گرے مہین شاہدہ مہین شاہدہ ماشاءاللہ مہین شاہدہ پر یہ ستون تھوڑا سا ٹیڑا نہیں ہوا کھڑا یہ ٹیڑا نہیں ہوا ہے یہ سارے جتنے بھی ستون ہیں اس کو یہ جو اوپر جو لکڑا رکھا ہے اس کے اندر لگایا ہے ستون میں تیل بنا کے اس کو اس کے اندر دیا ہے یہ کوئی پانی کا ہے اس کا ہے یہ ہیٹنگ سسٹم ہی ادھر پانی بھی گرم ہو جاتا ہے اور آگ جلاتے ہیں حال کو گرم رکھتے ہیں اور اوپر پانی گرم یہاں پر برباری تو نہیں ہوتی ہے برباری بہت زیادہ ہوتی ہے کس مہینے میں یہ اکتوبر سے شروع ہو جاتے ہیں تقریباً مہی تک اچھا اکتوبر سے مہی تک برباری ہوتی ہے تو نمازی اس طرح آسانی سے آ جاتے ہیں بہت آسانی سے ادھر کوئی تقریب نہیں ہوتا ہے چلیں جی فرینڈز آپ کو اس کا آورویو دکھاتے ہیں اس مسجد کا وہ سامنے یہ جگہ ہے امام مسجد کی بیٹھنے کی یہ دوستو تھا سارا اندر کا اس کا بھی ہو اور اس کے بعد ہم چلیں گے پھر باہر آپ کو برامدہ تو اس کا میں دکھا چکا اسے برامدہ کہلیں ہال کہلیں چلیں وہ یہ ہے اس کا ایکزئٹ کوئنٹ اور ہم نکھلتے ہیں سامنے اس کی حال کی جانے پر تشابہ دین صاحب یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ٹوریزم کے الحمدلہ یہاں ٹوریزم بہت زیادہ آتے ہیں اور ہم اس کو اپنی طرف سے اپنے فرم کی پر سے وینکم کہتے ہیں اور پشاوہ دید کہتے ہیں لیکن دو گلے شکوے ایسے ہیں جو ٹوریزم پھوارے لئے پریشانی بناتے ہیں دیکھ تو یہاں جتنے بھی ٹوریزم آتے ہیں وہ جو لیڈیز اپنے ساتھ لیتے ہیں لے کے آتے ہیں اس لیڈیز کے آنے سے اس علاقے کی جو علاق ہے اس کو حراب کرتے ہیں دوسری یہ ہے کہ جتنے بھی ٹوریزم آتے ہیں اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ یہاں آگے کمراج میں اسی مسٹک میں بھی گن پھلاتے ہیں شافر ڈالتے ہیں اس سے اس کو چاہی کے جناب گر میں چھئے گی کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے یہ علاقہ ہمارا ہے ہم اس کو صاف رکھنے ہی چاہیے ہیں میں اس میں شاہ بودین صاحب پاکستان ٹوریزم کی جانب سے آپ کا پیغام یقیناً باقیوں تک بھی پہنچاؤں گا اور جو اس میں مدد کر سکا ضرور کروں گا انشاءاللہ مرمانی جو شکر ضرور بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا سر اسلام علیکم اس کے ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں میرا نیکس وی لاغ ہوگا کمراج ویلی سے جیز بانڈا جو کہ میں اپنی چارلی بائیک پر جاؤں گا تو نیکس وی لاغ میرا دیکھنے کیلئے اس لنک کے اوپر کلک کریں تو اب اس وی لاغ کو میں کرتا ہوں اگر کوئی سجیشن دینا چاہے تو مجھے کمیٹ کرنا مت بھولئے گا تو تھینکس وار واشنگ دس ویڈیو پاکستان پہ اندہ بات